آپ کے لیکچرز کے کلپ کٹ کر بیان کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کلپ کون سے لیکچرز سے کٹا ہے میرے بھائی جس نے کٹ کے بھیجا ہے اس کے موہ پہ مارے نا وہ کلپ ہم سے نہ پوچھا کریں ہم نے کیوں بتانے ہیں جس نے ہی شرارت کی ہے اگر وہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے اگر وہ مومن ہے منافق نہیں ہے تو اس کا کام ہے نا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس بھی پیچھے سے ہی آیا ہوتا ہے اسے کہو کہ ظالم انسان جب تجھے پتہ ہی نہیں تھا تو انہیں آگے کیوں بھیجائے اسے کہ پیچھے پیچھے شیطان ہی نکلے گا جو جمعہ والی دن میمبر پہ آپ کو نظر آتا ہے انسانی شکل میں ہم نے نہیں کاٹ کے آپ کو بتانا آیا یہی ہماری جیت ہے کہ میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو بارہا کہا کہ آپ کے بس کوئی کلپ آئے تو اس کو کہیں کہ پوری ویڈیو بھیجو اور قیامت تک نہیں پوری ویڈیو بھیج سکتا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کلپ انہوں نے صرف شیطان کے ہاتھے چڑھ کے آپ کے استاد کو ڈی فیم کرنے کے لیے بھیجائے لیکن اس میں نکلنا کچھ نہیں ہے مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کرے ریل ٹائم جنہیں میرا تعرف نیگیٹیو ہوا تھا تو آپ لوگ یہاں تو نا بیٹھے ہوتے نا کلپ کاٹنا دیں ان کو یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا انہیں سے پوچھ لیا کریں کہ پوری ویڈیو پیش کرو کدھر ہے تو وہ نہیں پیش کر سکیں گے تو انہیں کہے یار تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے مسلم شیب میردیس ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیں تو تم تو بھائی اب کزار ڈکلیر ہو گئے ہو سیدھی سی بات ہے دجالوں میں سے ایک دجال ہو گئے ہو دجل کیا نا جھوٹ بولا ہے فریبکاری کی یہ دھوکہ دی ہے تو ہم نے نہیں بتانا نہ ہم سے کوئی یہ ڈیوانڈ کرے کہ ہم نے اپنی پوری ویڈیو بتانی ہے نہیں نہیں بالکل نہیں بتانی جنہوں نے آپ کو کلیپ بھیجا ہے انہیں سے کہے کہ بھائی پوری ویڈیو بھیجو تو جب وہ نہ بھیجے تو آپ سمجھ لیں اب اس کے گیسٹ آپ دیکھیں ان کے بزرگوں کا فیض تو یہ گھنڈے انڈے ہیں جو کلیپ کاٹتے ہیں ہمارا فیض آپ نے دیکھا ہمارے کبھی کسی سٹوڈنٹ نے کسی عالم دین کی آدھی کٹی بھی ویڈیو آگے فارورڈ نہیں کی یہ آدھے کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلیپ میری مارکیٹ میں ہے نا اور کسی کے یہ آدھے چھوٹے کٹے ہوئے کلیپ آپ کو کئی نظر آئے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کونٹیکس کاٹ کے تو پبلک میں عام کیے ہوں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہم نہیں کر رہے تھے نا ہم تو اگلیز کام نہیں کر رہے اگر کسی کا آؤٹ آف کونٹیکس کو کلیپ پہنچے بھی نا تھوڑا بہت کٹ کے تو میں نے کبھی اس کے اوپر اس طریقے ہی چڑھائی نہیں کی ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی ایسے ہوئی ہے اگلے دن مجھے کسی نے تارک مسعود صاحب کا ایک کلیپ دکھایا اب مجھے تو پتا چال گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یار یہ کٹ آو ہے اگرچہ میں نے یہ پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سنس میں ہو رہی ہے اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی تو میں نے وہی رکھ لی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہوگی حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ یاد ایک ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہے دیکھو مفتی نے کہا کہتا میرا دماغ خراب ہے اس لیے بڑی اتیاط کیا کریں باقی جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ انہی سے پوری ویڈیو مانگا کریں اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کو کٹ آو ہے کلپ بھیجیں آپ انہیں کہیں گے جی پوری ویڈیو بھیجو تو آپ کو پتا چل دائے گا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے تو اس سے کہیں کہ بھئی جب تمہارے پاس بھی نہیں تھا تو تم نے کیوں ہی ایزیوم کر لیا اپنے بزرگوں کی تو گالیوں کی بھی تعویل کرتے ہو اور ہمارے چھوٹے کلپ کو اگر کوئی سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بھئی آؤٹ آف کونٹیکسٹ ہے اس کا ایک پورا سیاکو سواگ بیان ہوا ہے تو وہ تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو اپنی تو گالیوں کو بھی تعویل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں اور بار بار ہم نے کو کلیریفکیشن نہیں دینی اس سے تو پھر ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ آل لیڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹنا شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کے اندر کیا کچھ لکھا ہے لیکن وہ پورے کونٹیکسٹ کے ساتھ بات ہوئی بھی ہے اس کونٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھیں تو بالکل ٹھیک ہے الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ انتہائی عجیب و غریب بات لگے گی کہ یہ کونسا مزاج ہے یہ سمجھانے کا کونسا انداز ہے تو آؤٹ اف کونٹیکسٹ قرآن پاک سے بھی لوگوں نے چیزیں کاٹی ہیں کیا غیر مسلموں نے قرآن پاک کی آیات آؤٹ اف کونٹیکسٹ کاٹ کے اسلام کو بدرام نہیں کیا آج تک کتابیں لکھ رہے ہیں یہ قرآن میں یہ لکھا ہے وہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ویسا نہیں لکھا ہوا وہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے تو اگر قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے احادیث کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو مہتشاہی کوئی نہیں فیر تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری بات ان سے منگوایا کریں بخاری مصر میں لکھا ہے کہ عزت عمر نے ایک صحابی کو منافق کہہ دیا اب اتنی بات اگر میں اگر کرتا ہوں ایک بدری صحابی کو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلہ کار دوں منافق کا اور اس کے بعد میں کہوں کہ عزت عمر جو ہے وہ بدری صحابہ کو منافق کہا کرتے تھے تکویری سوچ تھی عزت عمر کی خارجیانہ سوچ تھی نعوذ باللہ اس قسم کی اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو زیادتی والی بات ہے وہ پوری بات ہوئی ہے ابن عبی بلتا نے نبی علیہ السلام کا راز لیگ کیا اور وہ اللہ تعالی نے وی کے ذریعے بتایا نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اس عورت کے جوڑے سے وہ خط ریٹریف کیا تو ظاہرہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدری ہے دنیا کی محبت مغلوب ہو کے اس سے ہوا ہے یہ منافق نہیں تھا دنیا کی محبت کیا سے پسیش گیا اب نبی تو یہ فیضلہ کر سکتے تھے ظاہرہ کہ ان کو تو وی کی تئید حاصل تھی حضرت عمر نے بالکل صحیح رزنڈ نکالا ہے کہ جو نبی کے ساتھ غداری کرے وہ واجب القتل اور منافق ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وی کے ذریعے اللہ نے بتایا یہ دنیا سے مغلوب ہو گئے اس نے کیا ہے اسلام کے ساتھ یہ مخلص ہے اسی لئے بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے نا ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کرتے تھے کیونکہ اللہ وہی کے ذریعے بتاتا تھا اب آسمان کا زمین سے رشتہ منکتے ہو گیا اب جو ظاہر میں ہوگا نا اسی کے اوپر فتوہ لگے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ تھا یعنی یہ ابن ابھی بلتا نے اگر حضرت عمر کے دور میں یہ کیا ہوتا تو ان کی گردن اتر نہیں تھی چاہے وہ بد نہیں تھا اس نے نہیں تھا بچنا کیونکہ کون بتاتا کہ یہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کیا سامنے تو غداری نظر آ رہی ہے نا اب اس صدی سے امام بخاری نے ایک بڑا عجیب ریزلٹ نکالا اور کمال کا کام کیا انہوں نے اس کو چپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط فہمی کی بنا پر کافر کہہ دے تو وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا یہی بات میں نے کر دی تھی کہ اگر کوئی شیعہ کسی صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوگا انہوں نے کہا دیکھو جی اس نے تو کہہ دی صحابہ کو جو کافر کہے گا کافر نہیں ہوگا امام بخاری نے کہا ہوا ہے تمہارے بزرگوں نے بخاری بھی نہیں پڑی بھی تھی امام بخاری نے چیپٹر کی ایڈنگ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحابی دوسرے صحابی کو کافر کہہ دے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو کفر نہیں لوٹے گا حالانکہ حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ کافر ہو جائے گا تو دیوبند نے انڈیا سے میرے خلاف فتوہ نکالا ان جائلوں نے بخاری بھی نہیں پڑی بھی فضائل امار پارٹی تو پھر ٹھیک ہے مٹی پلید کروالی نے مجھ سے میں نے بخاری سے وہ نکال دیا ہاں پہ لگاؤ اب امام بخاری پہ فتوہ پیورلی علمی باتیں تھیں میں پبلک میں لے کے آیا اب ان کے لئے تو تخلیف ہوگی کیونکہ ان بچاروں کا علم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے بزرگ بابوں کے ماننے والے لوگ ان کا قرآن و سننے سے کیا لینا دینا تو وہ ساری کی ساری باتیں وہ کونٹیکس کے ساتھ ہوتی ہیں ہاں میں حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین و علی مسلام اجمعین کو صحابی مانتا ہوں میں اگر انہیں کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو گیا کیونکہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں اور جو تعویل کی بنا پر یا غلط روایتوں کے انڈر آ کے ڈیسیو ہو گیا اور یار لوگ توحید میں گمرا ہو گئے میں صحابہ کی عظمت تو بہت میچے کی بات ہے لوگ توحید میں گمرا ہو گئے ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑ کے بھی بابوں سے کبروں والوں سے مانتے ہیں نہیں مانتے تو ہم ان کی صلاحی کرتے ہیں صحابہ کی گستاخی بڑی چیز ہے یا اللہ کی گستاخی یا رسول اللہ کی گستاخی اللہ رسول کی گستاخی بڑی چیز ہے لیکن ہم سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز یوں نہیں یوں ہے میں نے کبھی ان چیزوں کے اوپر جو کفریہ اقائد ہے ان کے اوپر کبھی بھی میں نے کسی فرقے کو کافر نہیں کہا میں اس اقیدے کو کفریہ بتاتا ہوں کہ یہ اقیدہ کفریہ ہے باقی جسے تاویل کی غلطی لگی ہے اس کی ہم نے صلاح کی کوشش کر لی ہے